السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کشکر بلکل ڈیک ہوں تو آج جی مجھے اپنی جو ہے نا یہ میک اپ والا جو کارنر ہے اس کی مجھے ڈیسٹنگ کرنی ہے بہت ٹائم ہو گیا بہت سارا اس کی جو ہے نا ڈیسٹنگ نہیں کی اور یہ میرے پاس جو میں نے برش واش کیے تھے نا ان میں جو پنک والے یہ جو پنک والے برش نظر آ رہے نا پانچ برش اس کا سیٹ ہے تو یہ اس کی پیکنگ آئی ہے میں نے بہت ٹائم پہ لے لیے تھے اچھ ام سے شاید اچھ ام سے تو اسی کی پیکنگ کے اندر ہی ملے تھے مجھے اور اس کے بعد یہ والے جو برش آئے نا یہ والا پیکٹ لیا ہے ان سے اور یہ میرے ہسمن لے کر آئے تھے میں ایک سر مطلب ایسے وہ ایک عادت کے مطابق ہوتا ہے جیسے مارکٹ جاؤ تو دیکھتی رہتی تھی میک اپ والے سیکشن میں یا برش وغیرہ دیکھنے ہو کچھ تو وہاں پہ یہ انہیں نظر آئے تو انہیں نا وہ مطلب انہوں نے مجھے میسیج کر کے پوچھا فوٹو سیند کی اور میسیج کیا کہ یہ چاہیے تو پتہ نہیں ہی تنگ فور یورو کچھ کے یہ لگے ہوئے تھے تو میں نے آگے سے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے لے آئے یہ سارے آئی میکپ کے لیے ہیں جو وہ پہلے پنک والا سیٹ ہے نا وہ تو پورا یعنی اس میں آئی میکپ بھی ہے کونٹور کے لیے ہے اور فیس پاوڈر وغیرہ جو سیٹ کرنا تھا اس کے لیے اور باقی بلش کا میرے پاس الگ سے تھا وہ ایک میں نے الگ لیا تھا سنگل اس کے بعد فاؤنڈیشن والا بھی میں نے ایک الگی سنگل ہی لیا تھا وہ بھی یہ دیکھیں یہ میں نے آج ہی کھول دیا اس کی پیکنگ تو میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ مطلب کہ کمزور سے تو نہیں ہے اکثر ہوتا ہے نا اس کے جو بال سے ہوتا ہے یہ نکل آتا ہے میکپ وغیرہ کرتے ہوئے تو لیکن ٹھیک ہی ہے ابھی باقی اس کو یوز کروں گی تو یہ کیا ریزلٹ دیتا ہے وہ بات میں دیکھتا ہے اور یہ جو باکس میں نے یہ شین سے منگایا تھا اور یہ اسی لیے منگایا تھا کیونکہ وہ پینک والے تو وہ پیکنگ میں پڑے ہوئے تھے لیکن یہ پرپل والا یہ بڑے ٹائم سے آیا تھا تو میں نے پیکٹ اوپن ہی نہیں کیا کہ ان کو رکھوں گی کہا کہ یہ پڑے پڑے بھی ایسے بیچارے گندے ہو جاتے ہیں یوز اتنا ہوتا نہیں یہ میکپ میرا پورا جو ہے نا کوئی مجھے لگتا کہ پورے سال میں چار سے پانچ بار میں میکپ یہ پورا پراپر جو یوز کرتی ہوں ورنہ نارمل کہیں اگر آنا جانا ہے تو کاجل مسکارا اور لپسٹک بس یہ دو تین چیز ہیں جو میں نے فٹا فٹ اپلائے کرنی ہے اور چلو جی نکلو باہر تو بس ساری چیزیں صاف کر کے پہلے رکھیں پھر وہ کورنر سارا اندر سے وہ صاف کیا اور یہاں پہ پھر میں نے ان کو واپس سیٹ کر دیا تھوڑی سیٹنگ چینج کرنا چاہتی تھی لیکن کچھ ہوا ہی نہیں کیونکہ جگہ ہی اتنی تھوڑی سی جگہ ہے تو پھر اسی میں واپس سب کچھ ارجیسٹ کرنا تھا تو جیسے تھی چیزیں ویسے کی ویسے ہی رکھ دیئے ہیں یہاں اسی سائٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی چیزیں ساری جو لپ پینسل تھی نا ان کو میں نے وہ سارا شاپ کیا ان کے سکھیں بلکل ختم ہو رہے تھے تو وہ سارا یہی پہ فیلال کچھرا رکھا اور یہ تھوڑا سا وہ آئی شیڈ تھا ایک تو وہ صاف کرتے کرتے گر گیا اس میں سے تو وہ سارا صاف کر کے وہ سائٹیبل بھی ساری صاف کی اس کے بعد پھر یہ والا ڈراور صاف کرنا آج مجھے یہاں پہ بھی مطلب کچھ تھوڑی سی میری جو جولری شولری ہے کوئی ائرنگز وغیرہ ہے وہ رکھے ہوئے ہیں گلاسز وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا دو چار چیزیں اور ایکسٹر جیسے کوئی نئی کوئی لوشن شیمپو یہ وہ جو چیزیں لاتے ہیں نا کہ ابھی تھوڑی بہت ایک آدھی پار کی یوز کے لیے ہوتی ہیں اور نئی لیات ہیں انسان کے جیسے چلو ختم ہو تو یہاں سے یوز کر لیں گے تو بس وہ ساری جو چیزیں میں لاتی ہوں نا وہ ساری کی ساری میں نے یہاں رکھی ہوئی تھی تو اس کو جو ہے نا بس ایسے ہی رکھتی جاتی ہوں آتی ہیں اور رکھ گئی اندر میں اور بس ٹھیک ہے چھوڑ دو تو اب میں نے سوچا اس کو بھی صاف کر کے سارا پروپر سیٹ کروں اور ساری چیزیں میں نے سیٹ کر دی ہیں اور یہ والا جو باکس ہے نا یہ کل ہم ام ڈی گئے تھے تو وہاں سے میں لے کر آئی اور اس کے اندر میں نے اپنی ساری ائرنگز رکھیا میں نے ائرنگز کے لیے منگوایا تھا شین سے ایک باکس لیکن وہ جو ہے نا بہت ہی بیکار اور اتنے چھوٹے چھوٹے سے باکس تھے نا کہ اس میں شاید رنگ پوری آیا مشکل سے تو پھر میں نے سوچا چلو اس کے اندر سیٹ کر کے کم سے کم بکھرا ہوا تو نہیں لگے گا نا اس کو سارا صاف کیا اور اس کے بعد اسی کے اوپر یہ جو ہے نا ٹی وی والی جو ٹرالی رکھی ہوئے ٹی وی جس پر رکھا ہے وہ والی ٹرالی کے اندر یہ ڈرارز ہیں ایک دو باقی جو ہے نا وہ سارے ہزبن کے یوز میں ہیں ان کی کچھ فائل وغیرہ ڈاکیمنٹس اور جو کوئی چیزیں چیزیں انہوں نے اپنی ضرورت کی رکھی ہوئے اس میں تو یہ والے جو دو ہے نا ڈرار اوپر کے یہ میرے انڈر ہیں اس کے اندر میری کچھ چیزیں اور یہ والے فرسٹ والے ڈرار میں بھی ہائر چارجرز ہے اس کے علاوہ فون کے جو باکسز ہوتے ہیں ان کے وارانٹی کاٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں رکھی ہوئے ہیں میرا سٹریٹنر یہاں رکھا ہوئے فون کے کورز ہیں ایکسٹر چاہیے سب ہیں رکھے ہوئے تو بس ان کو بھی پراپر صاف صوف کیا اور یہ اتنا کچھرہ اندر سے نکلا پتہ نہیں یہ کیوں وہاں پڑھا تھا مجھے نہیں سمجھ جائے گی یہ خالی پیکٹس اندر یہ خالی ایسی پڑھے ہوئے تھے اندر تو ہیڈ نکال نکول کے انہیں صاف کیا اور اس کے بعد میں کچھن میں ہی کچھن سے مجھے نکالنا تھا گوشت مجھے میں نے سوچا اس کو پانی میں ڈال نواز بریانی بنانی ہے یہ خانے میں تو وہ گوشت میں نکال رہی تھی اور وہ ایسا کوئی برا چپکا ہوا تھا جمع ہوا تھا میں نے ایک ساتھ ہی سارا واش کر کے حالاکہ میں واش کر کے ان کو ٹوکری میں رکھتی ہوں کہ پانی نکل جائے پھر اس کو شاپر میں ڈال کے رکھتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے وہ اتنا وہ آپس میں اس میں سے پانی نکل کے وہ چپکے ہوئے تھے اتنی بری طرح کہ نکل ہی نہیں رہے تھے پھر پورا فریزر خالی کرنا پڑا تو اس کو پھر میں نے سوچا چلو صاف بھی کر لیتی ہوں تھو� یہ فضول کا کام کل گیا آج میرا چھوٹے چھوٹے وہی ایک دو وہ جو ڈسٹنگ وغیرہ وہ ساری کی وہ یہ ویڈیو میں تو بس یہ دو چار منٹ کیا لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں جو ہے نا ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ گھنٹا لے جاتی ہیں تو ہر وہ سارے کام شام چھوٹے موٹے جو تھے دو چار وہ ختم کیے اور اب کھانے کی طرف آئی ہوں تو پیاز براؤن کری ہوں یہاں پہ بریانی بنانے کے لیے اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے چاول کے لیے پانی بھی رکھ دیا بوائل انہیں اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑا سا اپنے ضرورت کے ٹیسٹ کے مطابق جتنے میرے چاول ہے اور تھوڑا آئل ڈالا ہے اور چاول میں نے بھی گھو کے رکھ دیا سب سے پہل چاول بھی گھو تھے پھر میں نے پیاز چولے پہ رکھا اور یہاں پہ گوشت کے اندر ثابت گرم مسالے جس میں میں نے ایک بڑی الائچی لیا ہے ایک تیز پتہ لیا ہے ایک ٹکڑا دارچی نہیں کھا یہ بھی چکن کے اور اپنی ٹیسٹ کے ہی سابس چیزیں جانا ہے ایڈ کر دوں گی میں سات آٹھ لانگ لے لیا ہے اور چھوٹی الائچی لیا ہے تین اور اس کے علاوہ مطلب یہ جو ہے نا اس میں بریانی مسالہ میں ایڈ کرتی ہوں نا اس کے اندر بھی ہوتی ہیں تو یہ تین ہی لیا ہے باقی ساتھ وہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے تھوڑا سا اس کے اندر پانی مکس کر کے نا ڈال کے وہ رکھا ہے اور پیاز یہاں پہ براؤن ہو چکا ہے جیسا مجھے چاہیے تھا تو ہلکا سا بلکل تھوڑا سا یہ میں نکال لوں گی کیون چاہل کو تب اس میں چاہل میں یہ ڈالتی ہوں تو لیسن ادرک اس میں ڈالا اور اس کو کور کیا تاکہ پیاز کا پانی جو ہے وہ سوری پانی نہیں کلر نکالا اور سوفٹ ہو جائے تھوڑا اور اب لیسن ادرک کو مکس کروں گی اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن کا بس کلر تھوڑا چینج ہو جائے نا دو چار منٹ کے لیے دو اک منٹ کے لیے بھی وہ مطلب ایسے ہلکا سا جیسے پیاز میں ہی فرائے ہو جائے کلر تھوڑا چینج ہو جائے تو اتنی دیر میں باقی اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے جس میں ٹیماٹر ہیں چار ٹیماٹر لیے اس میں نے بڑے سائز کے دو ہری مرچیں اس کے علاوہ تین چمچ نہیں ایڈ کیا ہے اور یہ بریانی مسالہ یہ میں بس ایسی اندازے سی نا یوں پیکٹ سے ڈال لیتی ہوں تھوڑا بہت اندازے سی بس اور یہاں پر لیمن ہے ہاف سے تھوڑا سا کم لیمن تھا وہ ایڈ کر لیا ہے نمک لیا ہے ایک چمچ سے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ چاول کا نمک اس میں ہے اور اس میں میں نے چکن کے حساب سے ا ایڈ کرنا ہے اور ایک چمچ بلکل برابر سی نا چھوٹی چمچ ایک وہ میں نے لال مرچ کیلئے ہے اور باقی جو ہے نا جب تک وہ مسالہ ریڈی کیا یہاں پہ چکن بھی ریڈی ہو گیا ایک بر میں نے مکس کیا اس کو پہلے پھر کور کیا اور پھر اس کے اندر اب جو ہے نا مسالہ سارا ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا اور بس اب یہ سارا ٹماٹر دیں یہ وہ پانی شانی جو نکلے گا چکن کا بھی اپنا اسی کے ساتھ یہ چکن کو پندرہ سے بیس منٹ میں گل جائے گا کور کر کے میں اس کو پکاؤں گی اور یہاں پہ چکن میں نے جب وہ کیا اس میں ڈالا تو پانی میں بھی بابلز آنے شروع ہو گئے جو چاول کے لیے رکھا تھا تو بس اس کے اندر چاول ایڈ کر دوں گی چاول بھی تقریباً ایٹی پرسنٹ مجھے کوک کرنے ہے تو بس جی چاول چاول ہو گئے ریڈی کوئی دس ایک منٹ پانچ منٹ لگے تیز آنچ پہ چاول بائل ہو گئے اس کے بعد جو ہے نا ان کو میں نے چھان لیا اور یہاں پہ چکن بھوننے والا ہو گ ہے اور تھوڑا سا بھی پانی ہے لیکن یہ میں ساتھ ساتھ بھوند لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو اس میں ثابت گرہ مسائلہ ہوتے ہیں نا وہ جو جو میں نکال سکتی ہوں نا وہ میں نکال لیتی ہوں کیونکہ وہ کھاتے ہوئے پھر مو میں آتا ہے نا اگر کہیں آ جائے بائی چالس تو وہ اچھا نہیں لگتا اور ایسی بات ہے کہ یہ مجھے تو کوئی پروپلم نہیں ہے مطلب میں اس کو نکال لیتی ہوں اگر آ رہا ہاتھ میں آیا یا مو میں بھی آیا تو خیر ہی ہے چلو نکال ل بھی الجن ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹیسٹ ہی خراب ہو جاتا اور وہ پھر مجھے اور مطلب وہ مجھے کرتے ہیں کہ پھر نا یہ اچھا نہیں لگتا یہ مت ڈالا کرو تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا ہو سکے نا اتنا اس میں سے ساتھ ساتھ میں نکال دوں اور ایسی بات ہے کہ زیادہ آتا بھی انہی کے آگیا ہے ایسی چیز کیونکہ وہ اس چیز سے انہیں چیر ہوتی ہے الجن ہوتی ہے تو انہی کے سامنے آتی ہیں یہ چیز ہیں تو خیر یہاں پہ دم دے رہی ہوں ابھی چاول کی میں نے دو لیئر ایک لیئر چاول اور اوپر چکن ڈالا پھر دوسری لیئر چاول کی اوپر چکن اور یہاں پہ ہرا دنیا ہرا دنیا میں ویسے چکن بھونتے ہوئے ڈال لیتی ہوں پر وہاں میں بھول گئی آج تو کوئی مستہ نہیں ہے یہاں چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ جو پیاز ڈراؤن کیا ہوا تھا وہ اور لیمن کے سلائسیز یہ لیمن کے سلائسیز اور پیاز تھوڑا سا میں نے نیچے جو پہلے لیئر لگائی تھی اس میں بھی رکھا تھا اور ابھی یہ ٹیم ٹیمٹر میں صرف یہ لاسٹ والی لیئر میں ہی لگاتی ہوں کیونکہ انہیں مجھے نکال لینا ہوتا ہے تو دس منٹ کا میں نے اس کو دیا ہے دم اور ابھی جو ہے نا سب سے پہلے میں نے اس کو اوپن کرتا ہی نا ٹیمٹر اوپر سے نکال لینا ہے یہ میں سب سے اوپر اسی لیے رکھتا ہوں کیونکہ انہیں میں نے نکالنا ہوتا ہے ورنہ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں گھلتے تو ہیں نہیں سافٹ ہو جاتے اور یہ پھر اگر ان کے چاولوں کے اندر مکس کر دونا تو یہ پانی پانی سا چھوڑ د ساف ساف اور تھوڑے سے مسالے میں مکس ہوئے چاول نکال لینا ہے زیان کے لیے کیونکہ یہ اس کو کھلاتی ہوں کہ مرچے نہ زیادہ لگیں راج افان کو بھی شوق آیا مجھے دیکھ کے پوچھ رہی ہے کیا کر رہی ہے جب میں نے بتایا تو کہنے لگا میں بھی ایسے کھاؤں گا میرے لیے بھی نکال لوں اب جب وہ کھائیں گے نا تو تھوڑے سے چکن کے جو پیس ہے نا وہ چھوٹ چھوٹے میں کر کے وہ چاول کے اوپر رکھ دوں گے اور وہ کھا لیں گے دونوں تو اب بس باقی چاول اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں اور کھانیشہ نہ کھاتے ہیں ہم اور بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس پر مجھے ضرور بتائی گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ